ہیلو گائچ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو بتایا تھا کہ اپل کے بیجوں میں سائن ایڈ پایا جاتا ہے اور آپ کتنے بیج کھالنے کی آپ کی موت ہو سکتی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ میرے ڈسکرپشن باکس میں جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح ہم لوگ جانیں گے کہ آسٹریلیا کی کون سی انویسٹی نے یہ بتایا ہے کہ سیب میں دس کررور بیکٹیریا پایا جاتے ہیں تو آج ہم لوگ اسی ٹاپک میں بات کریں گے اور اسے ساتھ ہم لوگ جانیں گے کہ سیب کھاتے اور کھریدتے ٹائم میں کون سی باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے کون کون سی پارٹن میں ہمیں زیادہ بیکٹیریا سیب میں مل سکتا ہے اور کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ کون سا سیب ہماری لئے لابدائک ہے اور کون سا ہانیکارک تو ہم لوگ آج اسی میں بات کریں گے تو میں ہوں سیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیکل مندرہ تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ کہاوت تو ہم لوگ بچپن سے سنتی ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ ایک سیب آپ کو ڈاکٹر سے دور رکھ سکتا ہے لیکن آسٹریہ کی گریج یونیورسٹری آف ٹیکنالوجی نے ثابت کیا ہے کہ دو سو چالیس گرام کے سیب میں لگ بھگ سو میلین یعنی دس کروڑ بیکٹیریا پائے جاتے ہیں بات کریں یونیورسٹری کے پروفیسر گریبی البرگی کی تو ان کا کہنا ہے کہ سبجی پکاتے ٹائم کچھ بیکٹیریا مر جاتے ہیں اور وہ فل اور سبجی جب کھائی جاتی ہے تو کچھ بیکٹیریا پیٹ میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ بیکٹیریا ہمارے باڈی کو ہاؤنفل کر سکتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ سیب کو کس طرح پہچانے کہ وہ ہمارے باڈی کے لئے بینیفیٹ ہے اور سیب کے کس پارٹ میں سب سے زیادہ بیکٹیریا پرزنٹ رہتے ہیں تو دوستو نیر بھر کرتا ہے کہ سیب کس طرح اگایا گیا ہے انوسندھان کرتاؤں کو کہنا ہے کہ زیادہ تر سیب میں بیکٹیریا پرزنٹ رہتی ہے لیکن وہ سیب نیچرل طریقے سے اگایا جائے تو وہی بیکٹیریا آپ کے لئے لاب پرد ثابت ہو شکتی ہے اور اگر وہی سیب کسی کیمکل یا سنثیٹک طریقے سے اگایا گیا ہے تو وہی بیکٹیریا آپ کے لئے ہانکارک بھی ثابت ہو سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ سیب کے کون سے پارٹ میں سب سے زیادہ بیکٹیریا ہوتی ہیں تو دوستو یادی سیب کے بیج کھوش کو پوری طرح سے ہٹاتے تو آپ ایک کروڑ سے زیادہ بیکٹیریا کو اپنے سیب سے باہر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سب سے زیادہ بیکٹیریا سیب کے چھلکوں میں پایا جاتا ہے دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ سیب کھریتے اور کھانے کے ٹائم ہمیں کون کون سے سعودھانیوں پر دھیان رکھنا چاہیے تو دوستو سب سے پہلے ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ سیب کہیں سے گلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کٹے ہوئے سیب میں بیکٹیریا کے آنے کی چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں اور سیب میں زیادہ نیوٹریشن ہونے کا کارڑ سیب کو کاٹتے ہی کچھ دیر رکھنے کے بعد وہ ریڈ ہونے لگتا ہے تو آپ جب بھی کھائیں تو سیب پورا کھائیں سیب رکھتے ہی اس میں بیکٹیریا جمع ہونے لگتی ہیں اور اگر آپ کہیں پارٹی یا کہیں فنکشن میں جاتے ہیں تو آپ کو کٹے ہوئے فل سے دوری بنائے رکھنی چاہیے کیونکہ بہت پہلے کہ کٹے ہوئے فل سریر کے لیے لابکاری نہیں ہوتے ہیں دوستو آج آپ لوگوں نے جانا کی ایک سیب میں دس کروڑ بیکٹیریا کیسے پائی جاتی ہیں اور سیب کو کس طرح کھائیں کی آپ ان بیکٹیریا سے بس سکتے ہیں اور دوستو آپ کو پتا ہوگا ان بیکٹیریا میں سے کچھ بیکٹیریا ہمارے لی باڈی کے لیے امپورٹن بھی ہوتے ہیں تو آپ سیب جب بھی خریدیں سیب کو اچھی طرح سے دیکھ کر خریدیں تو اگر آپ کو یوڈی اچھا لگا تو لائک کریں سسکرائب کریں شیک کریں نہ بولیں تھانکیو